اترکھنڈ کے کماؤ میں بھی گہرے گھنی کوہرے نے دستک دے دی ہے ایس 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 اڑک زرگھٹا ہونی کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے بتا دیں کہ بڑھتی تھنڈ اور گرتے تاپمان نے لوگوں کی مشکلوں کو بڑھا دیا ہے عالم یہ ہے کہ شہر میں لوگ جگہ جگہ پر علاؤ جلا کا تھنڈ سے بچاب کرتے نظر آ رہے ہیں اس خانی نوازیوں کا کہنا ہے کہ کماؤ میں پہلی بار کوہرے نے دستک دی ہے اور نگرپالی کا پرشاہشن کی اور سے ابھی تک کسی بھی پرکار کے علاؤ کی بیوستہ نہیں کی گئی ہے اور وہ نے کہا کہ تھنڈ کے کارن لکڑی منڈی بھی پوری طرح سے نہیں کھل پا رہی ہے اور لکڑی منڈی میں بھی مزدور تبکے کہ لوگ علاؤ جلا کر تھنڈ سے بچ رہی ہیں اسی کرم میں اسٹھانیے نیوازیوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ پرشاہشن دوارہ ہر چوراہوں پر علاؤ کی بیوستہ کرائے اور رہ گیروں کو بھی تاکہ اس کا لاب مل سکے جسپور سی پردیف شریباستر کیل پورٹ آج 28 دسمبر آج کماؤ میں یہاں پر کوہرینہ دستک دی ہے ابھی تو کوئی ایسی بیوستہ نہیں آلاو کی دیکھتے پرشاہشن کیا بھی بیوستہ کرتے ہیں پہلے نگرپالی کا چھتر ماتے تو پہلے عددھک سے ہاں پہ بیوستہ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھتے پہلے ٹھنڈ کی بیوستہ کیسے کرتے ہیں پرشاہشن ہمیں گھر سے نکل رہا تھا تو چھوٹے بچچے سکول جا رہے ہیں اس میں جب چھوٹے بہت چھوٹے بچچے تیمینا ساید ان کو دیکھا وہ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں لیکن پہلے ان کو اسکول بھی نہ بھیجتے تو اچھی بات ہے کیونکہ اتنا تھنڈ کا ماہول ہے ابھی اور یہاں کے یہاں مارکیٹ ہیں جو لکڑی منڈی ہے ابھی پورٹ روپس نہیں کھل پا رہی ہے جتنے بھی یہاں مزدو ٹپکے لوگ ہیں ہم لوگ تو اپنے یہاں بیٹھے ہیں لگڑی منڈی میں ایسے تو کورا ہائیوے دکھت کرے گا ٹرافیک کو بھی بھی بڑھ جائے گی ساری جب کورا آتا ہے تو آنے والی گاڑیاں دکھا ہی نہیں تھی انڈگیٹر سے لوگ چلاتے ہیں فوق لائٹ جلاتے ہیں پارا لاؤ کی بیستہ کی جائے جو لوگ ٹھٹو رہے ہیں سردی سے انہیں راہت ملے گی